اللہ آدماتا ہے اپنے پسند دیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے وقت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے بلوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے جب تمہیں محسوس ہوکے تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے اللہ کی قدرت اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتی ہو تمہارا رب اسے ایک پل ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس کے فن پر کبھی سک نہ کرنا اللہ کی طاقت تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی ضرور ہے لیکن وہ تو اللہ ہے جسے مانگا ہے اور ایسا تو کچھ ہی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے اللہ کا فیصلہ اور جب توقل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے بلکہ انتجار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا تو اب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے پھر مایوس مت ہو دن سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر غمان کو پیخین میں بدل دیتی ہے اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدویر پر راضی ہوتا ہے ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں تبھی دعا کی توفیق دیتا وہ وقت قریب ہے جب اللہ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں فس کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بالکل بیسے ہی جیسے کہ تم اس کی رجا کے لیے اپنے خانشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے شبر سے اسے راجی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اگرے ہو بس پھورا سا انتظار بات کی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہہ بنانے کے لیے پھوری اور اطاعت باقی ہے جس آجمائیس کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انام باقی ہے دعا مانگتے رہو ٹھیک ہو جائیں گا سب کیونکہ اگنی مسکن کے ساتھ آسانی باقی ہے تمہاری منزل پریب ہے انشاءاللہ تم جرور وہ دن دیت ہوگے جب ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا یہ سب تمہارے لیے بڑے معاہزے لانے والا ہے اللہ کے نزدیک آپ کیا ہیں دیکھیں اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مسروف دیا ہے تو بس وہی آپ کا مقام ہے آج مائز کوئی مقام کوئی مسیبت کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تمہیں ٹوٹ پر چاہے لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آجمایا جاتا ہے تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے جیسے ہر مسکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اسی طرح یہ مسکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دین ضرور آئیں گے اللہ تمہارے ساتھ اور تمہاری خامی اور نہگوان ہے اللہ سے تحبت میں نہ مانگا تو کیا مانگا جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا انہیں مانگنے کا انداز ہی بہت پیارا ہونا چاہیے اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے تحضر پرنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تحضر میں نہیں مانگا تو کیا مانگا اللہ نے آپ کے لئے فیصلہ لیا اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی ازازت سے پہنچا ہے کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے اس نے آپ کی زندگی کے لئے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ درست ہوگا نم علیہ السلام کی طرح یقین رکھو اللہ پر بلکل ویسے ہی جب نم علیہ السلام کو سکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی انتظا کی اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہم کنار کر دیا اسی طرح ہر مسکل ہر دوح تمہاری تواہی بن کر نہیں آتا دعا کو اللہ کی عرض پر جانا سنو یہ مت سنچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں یا کبھی قبول نہیں ہوگی بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرض پر جا چکی ہے اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس میں ایک کن کہنا ہے اور فیاہ کن کی معارضے ہو جانے ہیں اللہ واقف ہے وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے ہر ایک طرف سے وہ بدن دے گا تقدیریں بس تم پورا سا اور صبر کرو مقافات عمل تلٹی دل جب اللہ کے سامنے روپ کرتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مقافات عمل شروع ہو جاتا ہے دل اور زبان اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لئے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا اللہ کی دوستی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلہ کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو اللہ کو بتایا کرو اپنی سبر آج اللہ کو بتایا کرو اس سے بھر کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں معارضے قریب ہیں تمہارا یہ سبر یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے اللہ تمہیں نوازے گا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا ہر نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوگو برداشت سے زیادہ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد اللہ کا جواب نہیں آ رہا ہے تو اپنے سبر کو مضبوطی سے کھام لیں کیونکہ آجمائن سے جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معاززہ ہو جاتا ہے مسکر وقت میں جب اللہ ہمیں اس چیز سے آجماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس نہ ہمیں اگمان ہی نہیں کیا بس توقعن رکھو اللہ پر اور مسکر وقت میں سبر کرو وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آدمائس مجھے کنزور کر دیتی تھی اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتی ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا انگلہ مل جائے اللہ فرماتا ہے مت ہو پریسان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مسیبتوں سے گجارتا ہوں حمت نہ ہارنا تم بس حمت نہ ہارنا خود کو اکیلہ نہ سمجھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری بندگی سے سارے گم مسکلیں تکلیفیں ایسے نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ اس پر یقین اتنا مضبوط پر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرس لو وہ ان دعاوں پر بھی کن تہلیف جو ناممکن نظر آتی ہے دعا سبر یقین سب سے پہلے دعا دعا کے بعد سبر سبر کے بعد یقین پھر آپ کا سفر بہتری کچھ چیزوں دیر سے ملے گی بس تم دعائیں کرتے رہنا اور سبر کرنا اللہ کی رضا اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راجی کرنا مناسب سمجھا وہ بھیجے گا مدد سنو تم دعائیں کرتے رہنا جو کہانی تحرمت تک پہن جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھو دی نہیں رہ دی شاہد سے نصید تک جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے تحضب میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنی کے سفارش کرتا ہے وہ راستے بھی دیکھاتا ہے وہ اسواب بھی بناتا ہے وہ مانگ بھی جاتا ہے اور پھر معاذر بھی دیکھاتا ہے بس سنام امتناک لمحوں میں دعا مانگ پی رہے کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں مور گر سورہ رحمان جب دل اداش ہو اور وضع بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا بات تحضب کی ہے تو جرہ محبت سے سنے گا تحضب کی نماز وہ واحد نماز ہے جو معاظم کی نہیں بلکہ دل کی آزان پر پڑھی جاتی ہے اللہ کی محبت پر تبھی سخمت کرنا اللہ ہمیسہ تمہارے لئے وہ ہی چنے گا جو تمہارے لئے تحتر سے بہترین ہو دعا مانگا کرو مسکل وقت میں ہمیسہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو دعا میں صدد جب ہر چیز اُلج گئی ہو ہر چیز اپنی جوا سے بھی پھر گئی ہو سمیتنے سے بھی نہ سمیت تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاوں میں صدد اختیار کرنا جب تم اپنی دعاوں میں صدد اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمیت میں لگیں گے اللہ سنتا ہے اپنا ہر گم اللہ کے حوالے پر دو کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے ہر وہ چیز آج مائس ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دو اور پھر اس کا برا انام خیفین اگر گہرا ہو تو ہر ایک دعا مکمل ہو جاتی ہے قبولیت کی نسانی جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی ہسانی نہیں لگتی تم کو یہ آج مائس کچھ وقت کی ہے پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاوں میں ہیں قرآن پاک قطر دلوں کو عموم کرتا ہے پیوٹے دلوں کو جورتا ہے اور دیمار دل کی صفاح ہے جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی تحضر بہت کو صورت عبادت ہے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن رب جرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا کر سکون میں ہی ملتا سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کی بغیر تم جندہ نہیں رہ سکتے اللہ کا حکم سنو اللہ سے ہدایت مانگو اگر تم اللہ ہی نا فرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا اللہ کے آگے رونا درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے نماز بوز نہیں بلکہ تمہارے بوز کو خلقہ کرنے کا جریہ ہے